ہیلو دوستو سٹیڈیم سے ابھی نکلے ہیں رونا دھونا آپ نے ہمارا سنا ہوگا کولکتا شہر کی سڑکوں پہ دکھی اداس پریشان افسٹ سیمی فینل کے چانسز 287 رنز کرنے ہیں بھائی جان جو 287 رنز کی جیت درکار ہے تو کولکتا شہر کی سڑکیں جناب آپ کو دکھاتے ہیں اور اپنا رونا آپ کو سناتے ہیں سو ہم لوگ ایڈن گارڈن سٹیڈیم سے نکلے ہیں اور اپنے ہوتل واپس جا رہے ہیں اور کیا آپ بولے ہم ورلڈ کپ کا ہمارا جو سیمی فینل میں پہنچنے کا سپنا تھا کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا جب تک آپ اپنی مدد نہیں کرتے کوئی آپ کو ٹیم ہیلپ نہیں کرتی کوئی آپ کو موسم ہیلپ نہیں کرتا جب آپ اپنے رن ریٹ کا خیال نہیں رکھتے ہیں 2019 میں بھی ہمارا یہی حال تھا 2019 میں بھی ہم نے رن ریٹ کا خیال نہیں رکھا تھا اسی طریقے سے 2019 میں بھی ہم قدرت کے نظام کا انتظار کرتے رہے 2022 میں ہمیں چانس ملا لیکن ہم فائنل آر گئے ہم نے انگلنڈ کے خلاف جو بیٹنگ کی یہ دیکھئے کیسی لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہاں کولکتہ شہر کی سڑکوں پہ اور یہ لائٹنگ ہمیں ہمارے لئے کیا آپ یہ لائٹنگ جو ہے نا وہ روشنی کی کرن تو ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہی ہے آپ کو اس شہر میں سڑک بڑی خوبصورت لگ رہی ہوگی مجھا نہیں لگ رہی ہے بھائی میرے لئے تو ورلڈ کپ کا جو روشنی تھی کرن وہ کرن ہماری تو جناب مدم پڑ گئی ہے وہ روشنی جو آپ کو یہاں کولکتہ کے سڑکوں پہ دکھائی دے رہی ہے وہ روشنی ماند پڑ چکی ہے وہی جو آپ کو رنگ برنگی گرین لائٹیں دکھائی دے رہی ہیں یہ اب ہمارے لئے ریڈ لائٹیں بن چکی ہیں کیونکہ ہم سیمی فینل نہیں کھیلنے جا رہے ہیں ایک امید ہے بہت سارے پاگلوں کو میرے جیسے دیوانوں کو لگتا ہے کہ پانچ سو رنز ہم سجا دیں پہلے کھیل کے پہلے تو بٹلر صاحب ٹاس آ رہے ہیں ٹاس آر کے ہمیں پانچ سو رنز ہمیں وہ کرنے دیں اور اس کے بعد وہ آؤٹ ہو جائیں ڈیڑھ سو کے اوپر پونے دو سو کے اوپر محمد شامی والا کوئی سپیل کرا دے تو تب تو ہماری بچت ہے سراج کی طرح کوئی تباہی پھیر دے تو تب ہماری بچت ہے لیکن نہیں بھائی جان ہماری گیم اوور اور چکی ہے مجھے تو بظیر یہی لگ رہا ہے یہ بس یہ کول کتا کے سڑکوں کی لائٹیں آپ دیکھئے اور ہماری دکھ برے باتیں سنیے دیکھئے سیلیکشن جب آپ کی بری ہو جب آپ کی فیلڈنگ بری ہو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو وہ وہ ٹیم ہیں جس نے سب سے زیادہ کیچنگ لیے سیدھے کیچ آگے لیے ہوں گے نا کوئی کروشل کیچس تھے تو ہم سے وہ بھی نہیں لیے گئے تو یہ اپرچنیٹی تھی بابر کے پاس انڈیا آئے تھے یہاں لوگ اس سے بے پناہ پیار کرتے ہیں کیا اس بندے کی فین فالوئنگ ہے کیا اس کو لوگ یہاں پر دھیوانوں کی طرح چاہتے ہیں یہ میں نے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر کے دیکھا ہے لیکن جب آپ پرفارم نہیں کرتے ہو جب آپ کے پاس اپرچنیٹی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور آپ اپرچنیٹی کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہو تو آپ کو وہ موقع نہیں ملتا ہے یہ چلان ہو رہا ہے سامنے دکان کا بل ہے دکان کا بل نہیں ہے وہ آپ کا ڈرینگ چیکنگ ہوتا ہے کیا چیکنگ ہوا ہے ڈرینگ ڈرینگ ان کا وہ چیک ہوتا ہے اچھا اس لیے اچھا جی یہاں پر قانون کی بھی بڑی سختی ہے روڈ کے اوپر رات کو یہ بھی چیکنگ ہوتی ہے کہ آپ ڈرینگ کر کے ترینے نکلے ہو سو قانون میں سختی ہونی چاہیے یہ دنیا کہ تقریباً ملکوں میں یہ سختی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ رولز کے تحت آپ اپنی گاڑی چلائیں تو دیکھیں آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر بھی کچھ قانون کی جو ہے نا وہ دیکھ بھال کرنی پڑے گی یہ کولکتا شہر میں لائٹنگ ہوئی بھی ہے کیونکہ یہاں دیوالی کا تہوار آ رہا ہے تو اس تہوار کی وجہ سے یہاں سڑکیں آپ کو کتنی خوبصورت اور پیاری دکھائی دے رہی ہیں لیکن یہ روشنی جو ہے یہ ہمارے لئے ماند پڑ چکی ہے ہمارا جو ورلڈ کپ کا ڈریم تھا اس میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن میرے لئے وہ اسٹریلیا والا میچ لوگ سودھ افریقہ والے میچ کی بات کرتے ہیں لوگ انڈیا والے میچ کی بات کرتے ہیں لوگ افغانستان والے میچ کی بات کرتے ہیں اسٹریلیا والا میچ یار جنہ سوامی سٹیڈیم کے اندر جو ہم نے لوس کیا ہے ہمارا مومنٹم ہی وہی سے ٹوٹا ہے انڈیا کے خلاف احمد آباد میں ہم لوگ ہار گئے بڑا کراؤڈ تھا اسپیکٹڈ تھا کہ انڈین ٹیم نے مومنٹم پکڑا ہوئے لیکن اسٹریلیا کو ہم وہاں پر گھرا دیتے تین سو اٹسٹس رنز کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں تھا وہ ٹارگٹ ہم پورا کر سکتے تھے لیکن وہ جیسے ہم نے جو ہم نے وہ خوف کے عالم میں حالانکہ اوپننگ پارٹنش ہے بچی ہوئی تھی لیکن بیچ میں کپتان کی وکٹ گری رزوان کی وکٹ گری وہ پتہ نہیں کس طرح کی شاٹ کھیل مار کے ہوت ہوتا ہے افتخار سے امید تھی کہ وہ میچ کلک کرے گا لیکن وہ بھائی جان کہتے ہیں کہ جی میرا جو رول ہے میں وہ اپنا رول پورا نبھا رہا ہوں تو افتخار بھئی آپ ٹی ٹونٹی والے رول کی بات کر رہے ہیں ہم بندے ورلڈ کپ یہاں کھیلنے آئے ہوئے تھے اب ہمارا اگلا ورلڈ کپ یہاں انڈیا میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوگا لیکن اس سے پہلے امریکہ کے اندر ایک ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہو چکا ہوگا جو کہ اگلے سال دوزار چوبیس میں ہونا ہے تو دوزار چوبیس والے ورلڈ کپ میں ہم کیا کرتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا وہاں پہ کیا ہوگا سو جب آپ جب آپ خوف کے اندر کھیلتے ہیں امران خان ہمیشہ ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ جب آپ پلے فور سیف کھیلتے ہیں تب آپ نہیں جیتے ہیں جب آپ پلے فور ون جاتے ہیں تب آپ کا ایٹی ٹوٹ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ ڈیفرنٹ انداز میں کھیلتے ہو آپ ڈیفرنٹ طرح کی حکمت عملی کے ساتھ کھیلتے ہو ہماری یہاں پہ تو نہ حکمت تھی نہ عملی تھی نہ حکمت کام ہی نہ عملی کام ہی تو بس اب ہم واپس لاہور جانے کی جانے وہ تیاری پکڑیں کیونکہ بولرز جو سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہ آپ کو میچز جتواتے ہیں انڈیا نے آخری جو تین میچز جتے ہیں ان کی بولنگ نے کیسے رسپونڈ کیا ہے ہماری بولنگ ماشاءاللہ کوئی بڑا میچ نہیں جتوا سکی ہے کوئی چھوٹا میچ نہیں جتوا سکی ہے بنگلہ دیش کے خلاف بھی یہ تھوڑا رن ریٹ کو بہتر کرنے کے لیے مار دھاڑ کرتے وہاں پر بھی ہم نے اپنی دو تین وکٹنگ آبا دی تھی کیا آپ رونا روئیں کیا آپ اپنا دکھ جو آنا وہ ہم آپ کو سنائیں موقع تھا اپرچنٹی تھی یہ ٹیم کا مز کم آپ سیمی فینل میں تو جاؤ نا نہیں ختم کرنا ہوتا آپ کو سیمی فینل کھیلنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایک گیم ہوتی ہے دیکھیں سیمی فینل میں آکے دو ٹیموں نے ہارنا ہے دو نے فینل میں جانا ہے تو ایک گیم جو ہوتی ہے نا اس کے اندر چلو میں شکست کا مارجن آپ کو دے دوں کہ چلو آپ سیمی فینل میں تو آئے ہو وہ کہتے ہیں نا کہ گولڈ میڈل جو پہنتا ہے نا وہی وینر ہوتا ہے ہارنے والے کو سلور ملتا ہے وہ کوئی سلور میڈل نہیں ہوتا اس کی کوئی وقت نہیں ہے ٹاپ فائیب میں آپ ختم کر رہے ہو نیوزی لینڈ کے ساتھ بیسے تو سیٹسفیکشن کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ نیوزی لینڈ اور ہمارے پوائنٹ برابر ہیں تو رن ریڈ کس نے مینٹین کرنا تھا رن ریڈ بھی ہم نے مینٹین کرنا تھا نا جو کہ ہم نے کبھی اس کو سیریس ہی نہیں لیا کبھی اس کو مینٹین ہی نہیں کیا ہے تو گیم تو ہور ہو چکی ہے باقی اب انگلنڈ کے خلاف ایک اپرچنیٹی آئے ہاں میں مال لوں گا اس ٹیم کی میں سب سے زیادہ اس ٹیم کی تعریف کروں گا میرے سے زیادہ شاید ہی کسی کو خوشی ملے گی کہ اگر یہ ٹیم ٹال پہلے ان کی لگ کام کر جائے یہ ٹاس جیتے اور اس کے بعد پانچ سو کا فٹا لگا کے انگلنڈ کو ڈیٹھ سو پہ اوٹ کر دیں تو تب دنیا کو جو میکسیمیل نے جو اننگز کھیلی ہے وہ ہماری طرف سے بھی کوئی انگز کھیل دے ہماری طرف سے بندے کے اندر تین سنچریوں بھی ہو جاتی ہیں دو سنچریوں چلو مار دیں اس میچ کے اندر میں مال لوں گا ان کو کہ جناب یہ دگج بلے رہے ہیں انہوں نے دو سنچریوں مار دی ہیں دو سنچریوں سکور کر دیں تو کم از گم ہم یہ سیٹسفیکشن تو ہوگی نا ہمیں کہ جناب دو سنچریوں کے بعد انہوں نے کچھ کیا ہے لیکن ان سے کان ہونا ہے مجھے تو یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ٹوس ہی ہار جائیں گے اور بٹلر نے کہنا ہے کہ جناب پہلے میں واری لے رہا ہوں اور آپ آئے ہیں آپ کچھ لوگ حساب کتاب لگا رہے ہیں کہ جی سولہ گندو پہ چیز کرنا ہے کچھ لوگ حساب کتاب لگا رہے ہیں کہ جی پانچ اوور کے اندر چیز کرنا ہے تو بٹلر اب جناب سولہ گندو پہ چیز ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ پچاس کے اوپر آؤٹ کر دیں انڈیا نے اس ورلڈ کپ کے اندر ایک ٹیم کو پچاس پہ پھڑکایا ہوا ہے ایک کو پچھون پہ پھڑکایا ہوا ہے ایک کو سو پہ پھڑکایا ہوا ہے ایک کو اسی پہ پھڑکایا ہوا ہے انڈیا بولنگ لائن اپنے تو ایسا کیا ہوا ہے تو پھر ایسا کر سکتے ہیں اگر بٹلر پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو اس کو دو سو پہ آپ آؤٹ کرتے ہیں تب بھی اگر آپ بیس آؤور آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ جیز کر سکتے کیونکہ ہم نے نیچے سے اپنا رن ریٹ ہی اتنا خراب کیا ہوا ہے ہم نے رن ریٹ مینٹین ہی نہیں کیا رکھا ہوا تھا ہمیں تھا کہ ہم جیت جائیں گے تو وہ جو جیت ہے وہ ہمارے بس سپنے میں رہی ہے ہمارے اب ہاتھ سے تو نکل گئی ہے گیم اب تبدیلیاں ہوں گی اب کرکٹ بورڈ رویتی انداز اختیار کرے گا اس کو نکالو اس کو نکالو اس کا قصور اس کا قصور لیکن بھائی جن یہ قسمت کا قصور ہے اپنے قصور کے علاوہ قسمت کا بھی قصور ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے وہ کہتے ہیں نا مرشد ہمارے ساتھ پھر آتھ ہو گیا اب وہ بس مرشد کوئی پکارتے رہے بھائی کولکتہ شہر کی سڑکوں میں بس یہی آپ جو ہے نا وہ دکھ بری داستانیں ہماری سنیں اور ہم اب جا رہے ہیں دل بھی نہیں چا رہا میں نے تو آج کھانا بھی نہیں کھایا بلیو کرو دوستو کیا آپ جنب وہ دکھڑا رہے ہیں بس مرشد ہمارا ایک اور ورلڈ کا بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اب مرشد پتہ نہیں کہا ہے اور ہم جنب یہاں کولکتہ میں دکھی حالت کے اندر سفر کر رہے ہیں اب تو پیچھے جب بزار سے ہم گزر رہے تھے تو وہاں پہ لائٹنگ تھی یہاں پہ لائٹنگ بھی نہیں ہے ایک تو یہاں انڈینز جو ہے نا وہ ہارن بڑا بجاتے ہیں یہ دیکھیں دو تین ار لوگوں نے ہارن بجا دیا ہے تو اب ہمیں بھی ہمارے لئے بھی بس جو نا وہ ہارن بجا رہی ہے کہ جس نے بیٹھنا ہے بیٹھ جو فٹا فٹ واپس واگا برڈر کروس کرو سو دوستو کل پاکستان کی طرف سے دیکھتے ہیں کپتان باور پریس کانفرنس کرتا ہے کون کرتا ہے کل ٹیم کا آخری ٹریننگ سیشن ہے یہاں انڈیا میں تو کل آپ کو ٹریننگ سیشن کی اپڈیٹ دیں گے بلکہ صبح اٹھ کو آپ کو کوئی ایک مزیدار سی پلنگ 11 بتاتے ہیں کہ کون آرہا ہے کون کھیل رہا ہے کس کو کس کو کھلاتے ہیں کسی ایک آدھے کو ڈراب کر کے محمد آریس کو لے آئے بیچ میں چلو کم از کم وہ آگے نا کوئی مار دھار تو کرے کوئی آخری چانس تو لے آم مدہ نہیں کب ہم آخری چانس لیں گے اب تو ہمرا چانس بھی کم لگ رہا ہے